موسیقی 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 دینے میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں روٹی کپڑا مکان گیسی بنیادی بچوں کی تعلیم یہ ان جو فرائض کے بارے میں کیا کہیں گے حکومتی فرائض سر انجان دہی کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے ہے اب چھوٹیاں کا معاملہ انہوں نے پھر اعلان کیا ہے کہ شدید سردی ہے اور سکول بچے نہ جائیں تو رات و رات جو ہے کہ اعلان کیا ہے اب کوئی بچے جا رہے ہیں کوئی نہیں جا رہے جب والدین ان کے سونے کا ٹائم ہے تب ان کو ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں کہ صبح چھٹی ہے اور جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی رات کے وقت اعلان کر رہے ہیں جب آدھی سے زیادہ عوام سو رہی ہے اچھا تو یہ مسائل کس طرح سے حل ہوں گے بالخصوص گیس کے مسائل اور ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں چلیں گیس نہ آئے وہ تو ہم نے دیکھا ہی تھا گزشتہ کئی سالوں میں لیکن اب تو عالم یہ ہے کہ ہمیں ایک گڑی شاہوں کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا لوگوں نے ہم سے شکایت کی کہ ہماری گرمیوں میں بھی گیس نہیں آتی تو یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی دیکھیں نا بجلی گیس پانی اور پیٹرولیم کی مصنوعات کو فرام کرنا اور عوام کی قوت خرید کے دائرے میں رکھنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو منیج کرے اس کو ارینج کرے اور عوام کو سہولت معیہ کرے جو حکومت یہ کام معیہ نہیں کرتی یہ بنیادی سہولت معیہ نہیں کرتی وہ ناکام حکومت ہوتی ہے اور اس کے بارے میں لوگ اچھے کلمات نہیں کہتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک عجیب و غریب اقتدار ہے جس کے بالکل ابتدائی دنوں میں اس کے اپنے حامی بھی اور اس کے مخالب بھی اور عام آدمی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ تجارت کے میدان سے ہے تجارت کا پھئیہ جہاں میں کاروبار میں ہے تو کاروبار کا پھئیہ جہاں میں سنت میں ہے تو سنت کا پھئیہ جہاں میں اور گھر کا چولہ نہیں جلتا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر عجیب و غریب جو کمنٹس ہیں اس حکومت کے بارے میں رونما ہو رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ راکہ صاحب ہمارے پرگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے ناظرین آپ نے دیکھا لیاکت بلو صاحب نے کس طرح سے حکومتی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اس کے متعلق جو چیزیں وہ بیان کی ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین اس وقت احمد سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی پی ایک سو ساٹھ کے امیر بھی ہیں اور رہنما جوانت اسلامی بھی ہیں ان کو پرگرام میں ہم شامدید کہتے ہیں اس سیگمنٹ میں ذرا ہم نے مرد حضرات کو شامل کیا ہے کیونکہ خواتین تو تنگ ہوتی ہی ہیں بچے تو تنگ ہوتے ہی ہیں لیکن مرد حضرات کس کشمہ کشکہ شکار رہتے ہیں جب بجلی نہ ہو پانی نہ ہو اور گیس نہ ہو ذرا ان سے جان لیتے ہیں احمد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے علاقے بلکہ پورا لاہور سیکنڈ لارجس سٹی آف پاکستان اور میٹروپولیجن سٹی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کا دار الخلافہ یہ آلم آ گیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ نہیں سب سے پہلے آپ نے کہایا کہ خواتین جو ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خواتین تو شاید بہت خوش ہوں گی کہ سوئی گیس آتی نہیں کہ گھر میں سوئی گیس آتی نہیں تو کھانا کون بکائے گا اصل جو تنگ ہو رہے ہیں وہ تو مرد اور بچے ہو رہے ہیں کہ جو پریشان ہیں کہ جنہوں نے مرد حضرات کہ جنہوں نے صبح اپنے کاروبار میں جانا ہے یا بچے کہ جنہوں نے سکول پہ جانا ہے کہ میں پچھلی دنوں بھی لاور نیوز کی سکرین پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ بات کر رہا تھا کہ میں صبح جب اٹھتا ہوں تو ماما کو کہتا ہوں کہ مجھے ناشتہ بنا دیں تو ماما کہتی ہے کہ سوئی گیس نہیں آتی اور جب میں پانی کو ہار لگاتا ہوں تو مجھ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میں بغیر مو دھوکے جو سکول جاتا ہوں کہ آج میں عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان سے اور آج تو میں میں نے آج ٹی وی پہ یہ بھی دیکھا کہ وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کر دیا ہے کہ میں نے ٹویٹر بھی استعمال کروں گا اور فیس بک بھی استعمال کروں گا کہ عام آدمی اپنی پریشانی مجھے بتائے عام آدمی تو ان کے اس رویے سے بھی بڑا مایوس ہے کہ انہوں نے بہاولپور میں کابینہ کا اجلاس رکھا اور کابینہ نے بہاولپور میں جا کے یہ اعلان کیا کہ وہ تمام لوگ نئی گاڑیاں خریدیں گے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے پریشانی ہے کہ جہاں پہ سوئی گیس آتی نہیں ہے اور سوئی گیس کی بندش کی وجہ سے لوگ الپی جی کی طرف رخ کرتے ہیں الپی جی مہنگی اور بلیک میں ملتی ہے لکڑیاں جو استعمال کرتے ہیں لکڑیوں سے سموک پیدا ہوتی ہے اور مہنگی بھی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ اس طرف سے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں احمد صاحب مجھے اجازت دیجئے یہاں پہ دیگر بھی مرد حضرات موجود ہیں ان سے بھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کیا پریشانی ہوتی ہے بالخصوص خواتین تو دیکھا ہے میں نے جساں سے احمد صاحب نے کہا کہ زیادہ پریشانی تو مردوں کو ہوتی ہے خواتین کو کھانا نہیں بنانا پڑتا کہیں نہ کہیں وہ خوش ہو جاتی ہیں لیکن میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو سفر کر رہی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کوئلہ جنانے پر مجبور ہیں جن سے ان کو سانس کی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں وہ تو ایک تنگ دستی اپنی جگہ ہے مرد حضرات کو کیا مشکلات کا سامنا ہے مرد حضرات کو یہ مشکل ہے کہ وہ سلینجر اٹھا کے نکل دیں گیاس نہیں ملتی کیسے بھی تب بھی گیاس نہیں ملتی اس سے زیادہ کیا پرشانی ہے ایسے جیب میں لے کر گھومتے ہیں لیکن گیاس نہیں ملتی ہے سر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی یہی مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان کا یہ مسئلہ یہ نہیں کہ لاہور کا اور اس عبادیوں کا ہے پورے پاکستان کا یہی مسئلہ ہے کہ بنیادی حقوق سے انہوں نے محروم کر دیا اس حکومت نے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اب کل ٹی وی پر چڑھ رہا تھا جی اتنے ہزار کمپلینیں آئیں اور اتنے لاکھ ہم نے نپٹا دیں اور یہ چار بنیادی حصول تو نپٹا نہیں سکتے گیاس چاہیے عوام کو پانی عوام کو چاہیے عوام کو روزگار چاہیے عوام کو ریاض چاہیے یہ چار پانچ بنیادی حقوقی عوام سے چھین لیے تو اور کونسی شکاہیات یہ دور کریں گے چیک ہے دو ہزار اٹھانہ ختم ہو گیا دو ہزار انیس میں ہم سب آ گئے ہیں لیکن مشکلات کیسی ہیں نیا سال تو آ گیا لیکن مشکلات کس طرح کی ہیں اب دیکھیں جی مشکلات یہ ہیں کہ نیا سال جیسی آیا ہے پہلے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی اب آپ دیکھیں لیں کہ بجلی آج بھی ایک گھنٹہ آ رہی اور ایک گھنٹہ جا رہی ہے اس میں آپ کاروبار دیکھنے پھر کیا ہوگا اور جانرکوم کیا مطلب کاروبار ہے کاروبار تو ختم ہو کر رہ گیا پہلے ہی ٹھپ ہو کر رہ گیا لیکن آج جو سلسلہ شروع ہوئے لوڈ شیڈنگ کا اس میں کیا کاروبار ہو کر رہ گیا مستقبل کیسا نظر آتا ہے اللہ کرے جی مطلب مستقبل تو اللہ کو کم سے پاکستان جس بنیاد میں بنا ہے اللہ علیہ اللہ کے بنیاد میں مستقبل تو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کے اوپر ہمیں یقین ہیں اور اسی سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں کیا مسائل ہیں گیس نہیں آتی تو کس طرح زندگی گزارتے ہیں زندگی کیسے گزاریں جی صبح اٹھتے ہیں تو پانی گائب گیس گائب بجلی آج سے شروع ہوگی ہے گھنٹہ بات جا رہی ہے گھنٹہ گھنٹہ جا رہی ہے اب صبح اٹھ کے ہم لوگوں نے کام پہ جانا ہے تو کیا کریں بوکے چلے جائیں بچوں کو سکول بیجنا ہے کیسے بیجیں کیسے بیجیں آپ کیا کہیں گے جی میں یہ کہوں گا مجھے تو لگ رہا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا سارا کچھ گورنمنٹ سے ان سے سنبھل نہیں رہا یا تو ان سے بیروکریسی نہیں کابو آ رہی کیونکہ ابھی مجھے ایک میسیج آیا ہے صبح اس حکومت کا ہی منشور تھا کہ ہمارے تمام مزرع تمام ایم پی ایس ایم ایس ایک کال پر یا پھر اپنے دفاتر میں امام کیلئے آوے لیبل رہیں گے کوئی آوے لیبل نہیں ہے جی ان کو تو یونین کانسل لیبل پر کھلی کے چیاریاں لگانی چاہیے کوئی آوے لیبل نہیں ہے بلکہ اگر ہم جاتے بھی ہیں تو کوئی ادھر سنوائی نہیں ہوتی اور بات سیدھر میرے خیال سے اپنے اپنے لیبل پر انہوں نے اپنے کانٹرول کیے ایک اگر بندہ وہاں سے جیت گئے ان کا ایم ایم پی اے وہ اپنے علاقے کی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گیس کا وال کھول دیتا ہے باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ بند کر دیتے ہیں ارانا پاد ہم اگر کہیں کہ کوئی بھی آوے لیبل نہیں ہے تو یہ بھی نائنصافی ہوگی کچھ ایسے حضراء ہیں جیسے کی میاں محمد اسلام اقبال صاحب وہ کھلی کچھ ایری بھی لگاتے ہیں اور آمان کی لیے دستیاب بھی رہتے ہیں لیکن ہر کام ان کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوگا یہاں پہ جو سب کو سب کو پہنان میں آنا پڑے گا دیکھیں ہر بندے کو اپنا کام کرنا پڑے گا جو پاور ڈویژن کا وزیر ہے اس کو اپنا کام کرنا پڑے گا جو جو ہے وہ واٹرینڈ پاور کا وزیر ہے اس کو اپنا کام کرنا پڑے گا اور جو گیس کا وزیرہ اس کو اپنا کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب کام مسئلہ یہ ہے کہ کام یہاں پر کوئی کر نہیں رہا دیکھیں ابھی احمد سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ مرد ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں عورتوں کو تو گھر کا کھانا نہیں بنایا جا رہا وہ تو پیچاری پریشان ہے بچے بکھے سکول جاتے دیکھ کے وہ پریشان ہے مگر مرد کے لیے کیا ہو رہا ہے مرد کو ایک تو جو ہے وہ زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں جو اس کا بجڈ تھا وہ خراب ہوتا جا رہا ہے کاروبار ہے نہیں اور اگر اس نے ایل پی جی لینی ہے تو اس نے دو سو روپے کیجی لینی ہے اگر اس نے لکڑی لینی ہے اس نے ساڑھے آٹھ سو روپے جو ہے وہ من لینی ہے اگر اس نے کوئیلا لینی ہے تو اسی روپے کلو اس نے کوئیلا لیا کے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے جو اس کا بجڈ جو اس نے سیٹ کیا ہے سارا دن محنت مزدوری کر کے جو لے گیا تو ہو گیا ستیہ ناس کیا کیا ستیہ ناس ہو گیا زندگی میں زندگی ستیہ ناس ہو گیا کیا یہاں ہونا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اتنے مریوسائی ہیں جو ہم گھر میں کچھ پکا سکے مہمان آتے ہیں تو دو تین چار سو روپے ہمارا لگتا ہے کہاں تک جائیں انہوں نے تو ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے جی وہ لینے تھے تو جلدی آجائیں تبدیلی ہے یہ کیا تبدیلی ہے یہ تبدیلی ہے کہ فقیروں کی طرح ہم رول رہے ہیں اس سے تبدیلی کہتے ہیں یہ جو بھی بات کر رہی تھیں کہ یہ جو سوئی گیس ہے اس نے لوگوں کو ذہنی پریشانی کا شکار کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے گھروں کے اندر تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ سوئی گیس نہیں آتی اور ایک گھر کے اندر بجلی کی کیتلی لے کے آتا ہے کہ میں اس میں پانی گرم کر لوں گا اور کل سے بجلی کی بھی اتنی شدید لوڈ شیڈنگ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کیتلی بھی نہیں چال رہی نہ یہاں پہ سوئی گیس ملے نہ یہاں پہ LPG ملے مہنگی لکڑی ملے کیتلی بندہ بجلی سے چلا نہیں سکتا تو عام آدمی لڑے نہ تو کیا کرے یہی یہ ٹھیک ہے احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ فہر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہاں جی ہاں جی چی جی آپ نے پہ کچھ زینی طور پر ہر بندہ مفلو ہو جائے ٹھیک ہے صبح نہ کاروبار ہے صبح بندہ بوکھا جلائے صبح میں اٹھا ہوں دکان پہ جانے کے لیے نہ چائے بگیر نہ شکریہ گیس نہیں تھی اتنے پریشان ہیں صبح کاروبار نہیں ہے اور پھر وزیراعظم صاحب میل نیٹویشن کی بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ صحیح کھائیں انڈے کھائیں ان کو مریانے انڈے تو وہ پھر جو صابت ہی کھا سکیں گے گیس تو آ نہیں رہی اوبالیں گے کیسے پکیں گے تو کھائیں گے بلکل ہے صحیح ہے یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے یہ اس کا اگر آپ چیرہ دیکھ لیں تو یہ کتنا فرسٹریٹیڈ ہے اس وقت لگ رہا ہے بہت شکریہ تمام لوگوں کا ہمارے پرگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین آج کے پرگرام میں ہم نے عوام سے بات کی ہے عوامی ذہنی کیفیت کو آپ نے جانا ہے ہم نے اپنی آواز ایمانے بالا تک پہنچ رہی ہے کسی کو لکڑیاں جلا کر سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے کسی کو لکڑیاں جلا کر سکن کا مسئلہ ہو رہا ہے کسی کے شوہر نے اس کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تم گھر سے چلی جاؤ اور وہ خاتون رو رو کر پاگل ہو گئی ہیں اور یہ تمام صورتحال ہے جو آج شہر لاہور میں رہی ہے گیس نہیں ہے اور آج لاہور میں بجلی بھی نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور پلانٹ میں رہ نہیں ہیں کیونکہ آج 2019 میں پاکستان ہم نے دیکھنا تھا نیا پاکستان ہم نے دیکھنا تھا لیکن یہ تو پرانے پاکستان سے بھی زیادہ برا نکلا ایسا کہنا تھا آج شامل ہونے والے ہمارے پرگرام میں شامل ہونے والے لوگوں کا ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے مسائل جلد جلد حل ہوں اور ہم بھی ان کے مسائل جو ہیں اپنے پرگرام کے توسط سے اور اپنے چانل کے توسط سے ہائلائٹ کرتے رہے ناظرین آج کے پرگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات